السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آج جو چیز میں آپ کو دکھانے والی ہوں اس میں میں آپ کو تین طریقے بتاؤں گی آپ نے سب سے پہلے جو انفرمیشن میں آپ کو دے رہی ہوں وہ آپ نے غور سے دیکھنی ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ نگوں والی لیس ہے تیس روپے گھرس کے حساب سے یہ آپ کو ملے گی بزار میں سیکنڈ نمبر جو آپشن ہے ہمارے پاس وہ ہے جی یہ نگ جو کہ الگ سے ملتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سوئی کے ساتھ بھی لگا جاتے ہیں اور گلو کے ساتھ بھی لگا جاتے ہیں یہ آپ کو درجن کے حساب سے ملیں گے یہ اس سے تھوڑے سے ایکسپینسف پڑیں گے آپ کو لیس سے لیکن یہ لگے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں کیونکہ ان کی بلکل 3D شیپ آتی ہے تھرڈ نمبر پہ جو چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے جی یہ استری والے نگ جو کہ عام ملتے ہیں اور یہ کافی سستے بھی پڑتے ہیں تولہ کے حساب سے آپ کو ملتے ہیں اور یہ اسری کے ساتھ لگا جاتے ہیں لیکن ایک سپیشل گلو ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ لگا جاتے ہیں یلو کلر کی ای ایٹ تھاؤزن گلو جو ہے وہ ایٹ تھاؤزن گلو ہے یہ ولی یہ آپ نے اس کے لگانے کے لیے یوز کرنی ہوتی ہے تو یہ آپ نے لینی ہے اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ ولی نگ لگا کے دکھا رہی ہوں کہ سمپل آپ نے یہ گلو اس طرح سے آپ نگ اپنے پاس رکھیں اور اس طرح سے گلو لگا کر ان کو لگاتے جائیں گلے کا جو ڈیزائن آپ کو نظر آ رہا ہے وہ تو بہت آسان ہے میں نے آپ کو جس اس لیے 3 میتھڈ بتائی ہیں کہ گلے کی ڈیزائننگ آپ اپنی پسند سے بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہی سیم ڈیزائننگ کرنی ہے آپ اپنی پسند سے کر سکتے ہیں سمپل آپ نے نگوں کو لگانے کا طریقہ جس میں آپ کو بتا رہی ہوں تو سب سے پہلا طریقہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں یہ والا جو طریقہ ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ کو بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ رب کر کے آپ اس کو دھو نہیں سکتے کیونکہ بعد میں یہ اتر بھی سکتے ہیں لیکن اگر آپ اچھی کلو یوز کریں گے تو یہ بھی نہیں اتریں گے تو ایک اپشن تو فرسٹ والا میتھڈ تو یہ ہے کہ آپ یہ والے نگ یوز کریں تو یہ بھی میں آپ کو کمپلیٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو نظر آئے گا آپ نے مجھے کمینٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو ان تینوں طریقوں میں سے کون سا طریقہ سب سے اچھا اور آسان لگا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ اب ہمارا فرسٹ والا ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ اس شیپ میں آئے گا آپ کے پاس اب آ جاتے ہیں ہم سیکنڈ کی طرف تو ہمارے پاس یہ والے نگ ہیں یہ چکور شیپ میں ہیں ٹھیک ہے آپ گول شیپ بھی یوز کر سکتے ہیں ان کو لگانے کا بھی آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے آپ نے سیمپل اپنے جو نیک ہے اس پہ جو ڈیزائن بنانا ہے اس کو آپ نے ڈراؤ کر لینا ہے اور ڈراؤ کرنے کے بعد آپ نے یہ نگ اسی گلو کے ساتھ اس طریقے سے لگانے ہیں اچھا لگاتے وقت آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ان کی شیپ جو ہے نا وہ بالکل سیم آنی چاہیے یہ ٹیڑے ویڈے اگر آپ لگائیں گے تو آپ کا سرکل جو ہے وہ نیٹ نہیں بنے گا تو اس طریقے سے آپ نے یہ نگ گلو کے ساتھ لگانے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو سوئی کے ساتھ کیسے پکا کرنا ہے کیونکہ جو آپ شرٹ پہ اگر کام کر رہے ہیں نا تو اس کو دھونا لازمی ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کام ایسا کریں جو مضبوط ہو اچھا ایک اور جو بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے گلو گن یوز نہیں کرنی کیونکہ اگر آپ گلو گن یوز کر لیں گے تو پھر سوئی کا جو ہے نا آپشن آپ کے پاس نہیں رہے گا کیونکہ گلو گن جہاں پہ لگی ہوتی ہے وہاں سوئی نہیں یوز ہو سکتی اچھا اس کو اب میں بتاؤں گی آپ کو کہ آپ نے سوئی کے ساتھ کیسے لگانا ہے پہلے ہم تینوں ڈیزائن ڈسکس کر لیتے ہیں اچھا اب آ جاتے ہیں ہم لیس کی طرف تو سمپلی آپ نے لیس کو اس طریقے سے برابر رکھ کے کٹ کر لینا ہے اچھا لیس کو اب میں ڈبل لگا رہی ہوں اگر آپ کو پتلی والی لیس ملی ہے تو پھر آپ سنگل بھی لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہے میں نے ڈبل دونوں رکھ کے کٹ کر لوں گی اور اس کو بھی میں گلو سے لگاؤں گی اور اس لئے اس کو بھی لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو سوئی کے ساتھ کیسے لگانا ہے پہلے آپ اس کو گلو کے ساتھ لگا لیں اپنے پورے نیک کا ڈیزائن جو بھی آپ نے بنانا ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں اس طریقے سے یہ یاد رہے کہ آپ نے سرکل لازمی دراؤ کرنے اور بلکل نیڈ نیڈ راؤ کرنے تاکہ آپ کا ڈیزائن بھی نیڈ بنے یہ دیکھیں اب میں سیکنڈ لیئر لگاتی ہوں اس کے اندر کی سائٹ پہ اس طریقے سے آپ نے اس کو راؤنڈ شیف دے دے کر لگا لینا ہے اب ہم آتے ہیں یہ مین چیز کی طرف جو کہ بہت ضروری ہے وہ آپ نے اس کو سوئی کے ساتھ کیسے لگانا ہے اور ٹانکیں آپ نے کیسے لینے ہیں یا آپ نے گھر سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کی جو کمیز ہے یا جو کام ہے وہ بہت نیٹ لوگ دے مطلب یہ آپ نے ٹانکہ اس طریقے سے لگانا ہے کہ آپ کا جو دھاگہ ہے وہ بلکل نظر نہیں آنا چاہیے اس طریقے سے آپ کریں گے اور سائٹ سے آپ نکال لیں گے وائٹ دھاگہ ہے تو وائٹ دھاگہ ہے اس لئے اس کے اوپر بلکل نظر نہیں آئے گا کہ آپ نے دھاگے کے ساتھ اس کو پکا کیا ہوا ہے ایسا لگے گا جیسے یہ مشین کے ساتھ لگا ہوا ہے تو یہ دیکھیں جی باری باری کا آپ نے ٹانکے لینے اس طریقے سے تو یہ آپ کا سرکل جو بہت مضبوط بن جگہ جتنا مرضی آپ اس کو دھوئیں یہ کبھی بھی نہ ادھریں گے اور نہ ہی کبھی خراب ہوں گے تو مجھے تو پرسنلی ویسے جو طریقہ اچھا لگا ہے نا وہ یہ بڑے والے نگ جو ہے نا 3D شیپ میں جو لوگ دے رہے ہیں یہ مجھے زیادہ پسند آیا ہے تو آپ نے بھی مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کونسا طریقہ پسند آئے یہ بھی پیارا لگ رہا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں دوسری نگ جو ہے وہ بھی اچھا ہے وہ آپ کو کافی سستا پڑے گا اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ یہ والا ہے اگر آپ یہ بنائیں گے تو اس کے بعد یہ آپ کو پڑے گا اور جو تھرڈ نمبر پہ تھوڑا ایکسپینسیب پڑے گا وہ یہ بڑے والے جو نگ ہے نا یہ والا ہے یہ تھوڑا سا آپ کو ایکسپینسیب پڑے گا لیکن یہ لگ کے یقین کرے بہت پیارا لگے اس کے نیچے یہ چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں آپ نے پتلی والی سوئی لینی ہے اور اس طرح سے ان کے اندر ڈال کے اسی طرح سے باریک باریک ٹانکیں لگا کے اس کو مضبوط کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ نے باریک ٹانکوں کے ساتھ اس کو پکا کر لینا ہے گلو سے لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگانے میں آسانی ہو کیونکہ ایک ایک نگ اٹھا کر جب ہم لگاتے ہیں اور سوئی کے ساتھ جب ہم اس کو پکا کرتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا تو امید کرتی ہوں کہ یہ تینوں طریقے آپ کو آسان لگے ہوں گے اچھے لگے ہوں گے مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ